یہ جانیں گے ہم آگے ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مووی کے شروع ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا بریکفاسٹ بنا کر کھا رہا ہے اور پھر وہ اسے ختم کر کے ایک روم میں جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی بندی ہوئی تھی اور پھر وہ اسے بوکس میں بند کر کے وہاں کے صفائی کرتا ہے یعنی کہ یہ لڑکی اب مر چکی تھی اس آدمی کا نام تھا کلاوڈ جو کی ایک یونیورسٹی میں بائیلوجی کا ٹیچر تھا کلاوڈ کی نظر اپنے لیکچر میں بھی لڑکیوں کی باڈی پارٹس پر جاتی تھی جسے یہ گلز بھی نوٹس کر لیتی ہے جب کلاوڈ اپنے گھر پر ہوتا ہے جب کلاوڈ اپنے گھر پر ہوتا ہے تب بھی وہ بریسٹ فیڈنگ کے ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور یہاں ایک لیڈی اپنے بچے کو اپنی چھوٹی بہن کیم کے پاس چھوڑ کر رننگ کے لیے جلی جاتی ہے جس کے کچھ سمیے کے بعد کیم اس بیبی کو پاسی کے گارڈن میں وک پر لے جاتی ہے اور اسی پارک میں کلاوڈ بھی آیا تھا کلاوڈ کیم کے پاس میں ایڈر جاننے کے بہانے آتا ہے اور اسے کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے جاتا ہے اور کیم کی سسٹر کا بیبی وہی پر اکیلا تھا گارڈن میں کیم کو گھر لاکر کلاوڈ اس کے ہاتھ پر اور مو کھولتا ہے تو کیم اس سے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے اور یہی سے کلاوڈ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ کیم کا نہیں ہے جبکہ کلاوڈ اسے اس بچے کی ماں سمجھ کر اٹھا کر لائے تھا جس سے سننے کے بعد میں کلاوڈ تھوڑا نیراش ہوتا ہے اور پھر کلاوڈ کیم کے لیے کچھ کھانے کا لینے کے بہانے یہاں سے چلا جاتا ہے کلاوڈ کے جانے کے بعد میں کم اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایک مضبوط چین سے مدی ہوئی تھی پھر نیکسٹ ڈے جب کم کی نیند کھولتی ہے تو کلاوڈ اس کے لیے بریک واسٹ لاتا ہے اور کم اسے اسے یہاں پر لانے کا کارن پوچھتی ہے جس پر وہ اسے ایک عجیب سا ریزن بتاتا ہے اسے کیڈنیپ کرنے کا کلاوڈ کم سے کہتا ہے کہ وہ اسے یہاں پر اس کی نریشنگ مدر بنانے کے لیے لائے مطلب کہ وہ اسے یہاں پر بریسٹ فیڈنگ کے لیے لائے لیکن کم ابھی تک ماں نہیں بنی تھی جس کے بعد میں کلاوڈ کم سے تھوڑی باتیں کرتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز لیتا ہے چونکہ کم کو اب یہی پر رہنا تھا کم کو یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ پہلی لڑکی نہیں ہے جو کہ یہاں پر آئی ہے جس سے کلاوڈ مار چکا ہے اور اب کم یہ جاننے کے بعد میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کلاوڈ اسے نہ مار دیں جسے سننے کے بعد میں کلاوڈ کم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ اسے ایک دن چھوڑ دے گا کلاوڈ کم کو بریکفاسٹ کھانے کے لیے دیتا ہے لیکن کم اسے نہیں کھاتی جس کے بعد میں وہ کم کے پھر سے ہاتھ اور موں کو باندھ دیتا ہے کیونکہ وہ اب جو اس کے ساتھ میں کرنے جا رہا تھا وہ کم کو بلکل بھی پسند نہیں آتا کلاوڈ کم کو دیوار کے ساہرے باندھ کر اس کے بریسٹ کی مساج کرتا ہے لیکن کم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی کم لٹریچر کے پڑھائی کر رہی تھی اور وہ ایک نوو لکھنا چاہتی تھی اور کلاوڈ اسے لکھنے کے لیے نوٹ بوک اور پین لاکر دے دیتا ہے پھر وہ کم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی بہن کا بچہ سعی سلامت اپنے گھر پر پہنچ گیا ہے اور یہ سننے کے بعد میں کم تھوڑا ریلیکس فیل کرتی ہے شام کو کلاوڈ ڈینر کے سمیں کم کو کھاننے کے لیے ایک سپیشل ٹائپ کا لیور آفر کرتا ہے جسے کم نہیں کھاتی اور یہ دیکھ کر کلاوڈ کو گصہ آ جاتا ہے وہ کم کو واپس اس کے بیٹ سے باندھ دیتا ہے اور وہ اس کا سامنے کئی الگ الگ طریقی ڈیشیز مجھے لے لے کر کھان لگتا ہے کم دو تین دنوں سے بھوکی تھی اور کلاوڈ کو کھاتا ہوا دیکھ کر اس کا من مچل رہا تھا لیکن کلاوڈ اسے ایک سپیشل ٹائپ کی ڈیشی کھلانا چاہتا تھا کافی دیر تک ایسا ہی چلتا ہے اور پھر کم کلاوڈ سے کہتی ہے کہ وہ وہ سب کچھ کھانے کو تیار ہے جو کھی کلاوڈ اسے کھلانا چاہتا ہے کلاوڈ چیک کرنے کے لیے لیور سے بنی اسی ڈیش کو زمین پر فیک دیتا ہے جسے کم کھانے کے لیے دوڑتی ہے اور کم کو اسا جانور جیسا کھاتا ہوا دیکھ کر کلاوڈ اسے دوسری پلیٹ میں وہی ڈیش کھانے کو دیتا ہے اور پھر اگلے دن کلاوڈ یہ دیکھتا ہے کہ کم کو لکھنے سے زیادہ اسکیچنگ میں انٹریسٹ ہے اور وہ اسے ڈرائنگ پیڈ اور کریونس لاکر دے دیتا ہے جس سے کم بس یہی لکھتی ہے آئی ویل کیل لیو اور اسے رنگوں سے چھپا دیتی ہے کلاوڈ کو بریسٹ فیڈنگ کرنی تھی اور وہ انجانے میں ایک واری لڑکی کو اٹھا کر لے آیا تھا جو کی بریسٹ ملک ڈیولپ نہیں کر سکتی تھی اور اسی لئے کلاوڈ اسے آرٹیفیشل طریقے سے بریسٹ ملک کو ڈیولپ کرانا چاہتا تھا جیسے کی اسے الگ الگ ٹیبلٹ دے کر اس کے بریسٹ کی روز مساج کر کے اور اسے الگ الگ طریقی ڈش دے کر جس میں کی وہ لیور والی ڈش بھی شامل تھی کیم کلاوڈ سے کہتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گا جس پر کلاوڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے سٹرویڈ دے کر اس کے ہارمونز ڈیولپ کروائے گا اور اگر یہ سب بھی کام نہیں آیا تو پریگنینسی اس کا لاسٹ آپشن ہوگا کیم اکثر ڈرائنگ میں یہی لکھتی تھی کہ آئی ویل کل کلاوڈ تاکہ اسے یہ یاد رہے کہ وہ یہاں سے کیسے نکل سکتی ہے تب ہی کلاوڈ اس کے ڈرائنگ چیک کرتا ہے اور کیم اسے رنگوں سے چھپا کر ایک سورج کی ڈیزائن بنا دیتی ہے وہ کلاوڈ سے کہتی ہے کہ یہ ایک سورج ہے اور اسے دیکھ کر اسے سورج کی یاد آتی ہے کیونکہ اس نے سورج کئی دنوں سے نہیں دیکھا ہے اور پھر کلاوڈ اس ڈرائنگ کو دیوار پر ہی ٹانگ دیتا ہے کیم یہاں سے باہر نکلنے کی پلاننگ کرتی ہے اور خود کو ایکسرسائز کر کے فیزیکلی سٹرانگ بھی بناتی ہے کب اسے کس کے جرورت پڑ جائے کلاوڈ کیم کو بس کپلے چینج کرتے ٹائم ہی کھولتا تھا جب وہ پوری طرح سے آجات ہوتی تھی اور کیم اس کو نوٹیس کر لیتی ہے پھر کلاوڈ کیم کو سورج دکھانے پہلی بار باہر لے کر جاتا ہے اور وہ اسے ہی بتاتا ہے کہ بچپن میں اس کے پتا اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس کی ماں الکوہولک ہو گئی پھر ایک دن جب اس کی ماں بہت زیادہ ڈرنگ تھی تو کلاوڈ سے گلتی سے اس کے گھر میں آگ لگ گئی وہ اپنی موم کو بچانے کے لیے اسے اٹھا رہا تھا لیکن اس کی موم بہت زیادہ نشے میں تھی اور وہ اپنی نیند سے نہیں جاگ پائی کلاوڈ تو بچ گیا لیکن اس کی ماں آگ میں جل کر اسی گھر میں مر گئی پھر ایک دن کلاوڈ کیم کے پاس آتا ہے روم میں ایک بڑے سے انجیکشن میں اپنے سیمن کو لے کر جس سے کہ وہ کیم کو پریگنٹ کر سکے کیم کلاوڈ کو ایسا کرنے کے لیے منع کرتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ صرف بریسٹ فیڈنگ کے لیے اتنا نیچے گر سکتا ہے وہ یہ سب کسی بازارو عورت سے بھی کروا سکتا ہے اسے کئی سارے پیسے دے کر جس کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ٹرائے کر چکا ہے لیکن اسے سیٹسفیکشن نہیں ملا اور اگر کیم یہ سب کرنے کے لیے منع کرتی ہے تو وہ خود اسے زبردستی پریگنٹ کرے گا کیم کو یہ پتا تھا کہ کلاوڈ تھوڑا سنکی ہے اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے اسے مار بھی سکتا ہے اور پھر فائنیلی کیم اس انجیکشن سے کلاوڈ کے سیمن کو انجیکٹ کرتی ہے جس سے کہ وہ پریگنٹ ہو سکے کیم اب کلاوڈ کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کوپریٹ کر رہی تھی اور پھر ایک دن کلاوڈ بہت زیادہ ڈرنک کر کے آتا ہے اور کیم کو اپنی فیلنگز بتاتا ہے کہ وہ اکثر اس کے سپنوں میں آتی ہے جو کی اسے سونے نہیں دیتے ہیں اور وہ کیم سے پیار بھی کرنے لگا ہے یہ سین یہ پر کٹ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دینوں تک ایسے ہی چلتا ہے اور پھر ایک دن کیم کلاوڈ سے آئس کریم اور آچار کھانے کے لیے مانگتی ہے کلاوڈ سمجھ جاتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور منی من خوش ہوتا ہے کلاوڈ مارکٹ سے آئس کریم اور آچار کے ساتھ ساتھ کیم کے لیے میک اپ کی کیٹ اور اس کے لیے ایک بہت زیادہ خوبصورت ڈریز بھی لے کر آتا ہے لیکن کیم اس سے کہتی ہے کہ وہ اس ڈریز کو تب ہی پینے گی جب وہ اس کے لیے ایک بڑا سا آئینہ لے کر آئے اسے دیکھنے کے لیے کلاوڈ کیم کی ساری ڈیمانڈ کو پوری کر دیتا ہے اور پھر ایک دن دونوں ساتھ میں بیٹھ کر دینر کرتے ہیں کلاوڈ کیم کے لیے مہنگی مہنگی وائنس لے کر آیا تھا لیکن کیم بس کمیاں نکال رہی تھی اور کلاوڈ کیتا ہے کہ وہ اس کے لیے اتنا سب کر رہا ہے جبکہ وہ اسے ماننا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کی ڈرائنگ والے میسیج کو پڑ چکا ہے کلاوڈ کیم سے اب پیار کرنے لگا تھا لیکن کیم کو گھر جانا تھا اپنی فیملی کے پاس میں کلاوڈ آگے یہ کہتا ہے کہ اسے کیم کو یہاں پر نہیں لانا تھا اور اس کے پاس بس ایک طریقہ ہے ان سب چیزوں سے چھٹکارا پانے کا جس میں وہ خود کو اپنی ماں کے ساتھ میں دیکھتا ہے بریسٹ فیڈنگ کرتے ہوئے لیکن اب اس کے سپنوں میں اس کی ماں کے ساتھ ساتھ کیم بھی آنے لگی ہے جو کی اسے سیڈیوس کرتی ہے کلاوڈ اپنے سپنوں سے تنگ آ کر آدھی رات کو اپنی نین سے اٹھتا ہے اور وہ سیدھا کیم کے کمرے میں جا کر اسے دیوار کے سہارے بان دیتا ہے اور اس کے بریٹ سے دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیم کے بریسٹ ابھی بھی ملک کو ڈیولپ نہیں کر رہے تھے اور گسے میں آ کر کلاوڈ کیم کے بریسٹ پر دانت گڑا دیتا ہے اور وہاں کا ماس کاٹ کر نکال دیتا ہے جس سے کی کیم کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اور وہ درد کے مارے بہت زور زور سے چلاتی ہے اور پھر کلاوڈ کو بعد میں اپنے کیے پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیم بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بریسٹ پر بینڈجس لگی ہوئی تھی اور کیم کے گھاؤ اب تھوڑے ٹھیک تھے لیکن وہ ابھی بھی شوق میں تھی اور اسے یہ ڈر تھا کہ کلاوڈ اسے کبھی بھی مار دے گا پھر ایک دن کلاوڈ اپنے فرنڈ ڈیویڈ کے ساتھ میں دو دینوں کے لیے ٹاؤن سے باہر جا رہا تھا ایک میچ کو دیکھنے کے لیے اور کیم کلاوڈ کے جانے سے پہلے ڈینر میں ایک اسٹیک کی مانگ کرتی ہے کیونکہ میٹ کے اسٹیک میں ایک بڑی سی ہڈی ہوتی ہے پھر کلاوڈ کیم کو دینر میں اسٹیک دے کر چلا جاتا ہے جسے کیم جلدی جلدی ساف کرتی ہے اور بڑی والی ہڈی کو نکال لیتی ہے کلاوڈ کو مارنے کے لیے اور پھر کلاوڈ جب واپس سے کیم کے کمرے میں آتا ہے تو کیم اس بڑی سی ہڈی سے کلاوڈ کی گردن پر حملہ کر دیتی ہے جسے کی کلاوڈ گھائل ہو جاتا ہے کلاوڈ جلدی سے کیچن میں جا کر اپنے گلے پر بینڈجز لگاتا ہے اور اسے وہاں پر وہ سب یاد آتا ہے جو کی اس نے کیم کے لیے کیا جس کے بار میں کلاوڈ کیچن سے ایک بڑی سا چاکو کو نکالتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیویڈ کلاوڈ کو لینے کے لیے آیا تھا اور اندر کلاوڈ مرا ہوا پڑا تھا کلاوڈ نے خود کا گلہ کٹ کر اپنے آپ کو مار لیا تھا اور اندر کیم بس چلائے جا رہی تھی پھر مووی کے آخری سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیم اپنے گھر پر ہے اپنی سسٹر کے ساتھ میں اور وہ تھوڑا ڈسٹرب لگ رہی تھی جس کے بعد میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو گائز مووی بیزڈ ہے ایک سائکوپات آدمی کلاوڈ کے اوپر جس نے اپنے بچپن میں اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا لیکن اس کے بڑے ہونے تک اسے یہ لگتا تھا کہ اسے بریسٹ فیڈنگ کی ضرورت تھے کلاوڈ کی یہ بیماری بس منٹلی تھی اسے یہ لگتا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ سے اس کے سپنے بند ہو جائیں گے اور وہ اسی لئے پارک سے کیم کو پکڑ کر لائے تھا کیونکہ وہ ایک بچے کو گھما رہی تھی لیکن کلاوڈ کو بار میں پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے اور وہ اسے آرٹیفیشلی طریقے سے پریگنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کیم اسے بریسٹ فیڈنگ کروا سکے دوستو آپ کو بریسٹ فیڈنگ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی کنٹریز میں بریسٹ ملکو بیچا جاتا ہے اور کئی ساری پلیسز پر تو ڈائریکٹ بریسٹ سے فیڈ کرنے کے لئے لوگ کئی سارے پیسے بھی دیتے ہیں اور اور تے خود اپنی مرضی سے اپنے بریسٹ فیڈ کرواتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے کمنٹ کرے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ بہت سارے ویڈیوز جلد ہی آنے والے ہیں